السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو آگے کے جو ہمارے مخارج بچے تھے میں نے پہلے سات مخارج آپ کو بتایا تھے آگلے کے دس جو مخارج ہے وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کے ان تک دیکھئے کیونکہ آج ہمارے بہت مین مین مخارج ہونے والے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ اس سے پہلے کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ویڈیوز میں جا کر پہلے کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میں آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں مخارج نمبر آٹھ ہے زبان کی کروٹ اوپر کے دائیں یا بائیں داڑے تواہن سے زود نکلتا ہے مطلب زبان کا زبان کی کروٹ مطلب یہ اگر آپ کی زبان ہے تو یہ اس کی کروٹ ہوگی مطلب اس کا کورنر دائیں یا بائیں مطلب آپ کا رائٹ کورنر یا پھر لیفٹ کورنر اگر آپ کا زبان کا لیفٹ کورنر یا پھر رائٹ کورنر اوپر کے دائیں یا بائیں داڑے تواہن سے نکلتا ہے مطلب کہ اوپر کے داڑے تواہن مطلب چبانے کا مسوڑا جس کو ہم بولتے ہیں تو اس سے وہ اگر زبان اس کو لگتی ہے تو صحیح زود پروناؤنس ہوتا ہے تو یہ تھا مخرج نمبر آٹu مخرج نمبر نو ہے زبان کی نوک کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے لام نکلتا ہے مطلب زبان کی یہ نوک ہو گئی زبان کی اتنی نوک ہو گئی اس کا یہ کینارہ اگر اوپر کے مسوڑوں سے لگتا ہے اوپر کے داٹوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے یہ ہمارا مو ہے یہ اوپر کا حصہ ہے یہ نیچے کا حصہ یہ آپ کے زبان کو لگتا ہے تو آپ کا لام صحیح سے پرونانس ہوتا ہے مخرج نمبر دس ہے زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے نون نکلتا ہے اب یہ ہے زبان کی نوک پہلے ساتھ زبان کی نوک کا کنارہ زبان کی نوک مطلب تھوڑا سا حصہ اور زبان کی نوک کا کنارہ مطلب تھوڑا زیادہ حصہ مطلب زبان کی نوک بولے تو کریکٹ نوک تھوڑا سا پوائنٹ اگر تھوڑا سا پوائنٹ اوپر کے مسوڑے کو لگتا ہے تو نون نکلتا ہے لیکن اگر پورا کنارہ اوپر لگتا ہے تو لام نکلتا ہے تو چلی یہ تھا ہمارا دستو مخرج اگلے مخرج کی طرف بڑھتے ہیں مخرج نمبر یارہ زبان کی نوک کی پیٹ کو اوپر کے مسوڑوں کو لگانے سے را نکلتا ہے اب یہ ہے آپ کی زبان اس کی یہ نوک اور اس کی پیٹ ٹھیک ہے را اور میں نے آپ کو اس کا وہ بھی بتایا تھا کہ کیسے فائنڈ کرے مخرج حرف کو ساکن کر کے پہلے جزم پہلے علیف لگا دینا ہے اس سے آپ کو مخرج کا صحیح طریقہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو یہ تھا زبان کی نوک کی پیٹ کو اوپر کے مسوڑوں کو لگانے سے را نکلتا ہے یہ زبان یہ اس کی نوک اس کی پیٹ اگر اوپر کے مسوڑوں کو لگتی ہے تو را نکلتا ہے مخرج نمبر بارہ ہے زبان کی نوک اوپر کے داتوں کی جڑ سے تا دال توئے نکلتے ہیں مطلب زبان کی نوک ہے اب یہ مسوڑے تھوڑا اوپر رہتے ہیں لیکن جڑ بولے تو روٹس آف ٹیتھ مطلب جڑ جو رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی سکن اور آپ کی دات جو ہے وہ کنیکٹ رہتے ہیں وہاں اگر آپ کی زبان کی نوک لگتی ہے تو تا دال توئے پروناؤنس ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر کے داتوں کے کنارے سے سا زال وہ نکلتے ہیں زبان کی نوک زبان کی نوک ہے اوپر کے داتوں کے کنارے سے یہ تو سمپل ہے مطلب کہ آپ کے جو دات ہے تو وہ اس کے کنارے سے اس کے کارنر کو اگر آپ ٹیچ کرتے ہو تو سا زال زوے نکلتے ہیں مخرج نمبر چودہ کی طرف میں بڑھتا ہوں زبان کی نوک اور نچلے داتوں کے اوپری حصے سے زا سین سود نکلتے ہیں مطلب زبان کی نوک سے بہت سارے ورڈ پروناؤنس ہوتے ہیں تو مخرج نمبر چودہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جو ہے آپ کی تو نیچے کے داتوں کا اوپر کا حصہ مطلب کہ آپ کے نیچے کے دات سمجھو یہ دات اوپر کے ہیں یہ نیچے کے ہیں تو یہ نیچے کے داتوں کے اوپری حصے کو اگر آپ کی زبان ٹچ ہوتی ہے تو آپ کا ورڈز جو اس سے نکلتے ہیں تو زا سین سود نکلتے ہیں مخرج نمبر پندرہ ہے نیچلے ہوتو کا شکم اوپر کے داتوں کے کنارے سے فا نکلتا ہے اب مطلب نیچے کے ہوت یہ آپ کے نیچے کے ہوت ہے اس کا شکم بولے تو گیلہ حصہ اوپر کے داتوں کا کنارہ نیچے کے ہوت کے گیلے حصے سے لگا تو فا نکلتا ہے تو یہ آپ اس کو کروس ویریفیک کر سکتے ہیں دیکھو مخرج نمبر سولہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں مخرج نمبر سولہ جو ہے وہ ہے دونوں ہوتو سے واو ما میم با نکلتے ہیں اب دونوں ہوتو سے واو میم با کیسے نکلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے میں ہر مخرج کو آپ کے سکرین پر لکھ دے رہا ہوں اور یہ ریٹن میں آپ کو اگر دیکھ کے اچھا سمجھتا ہے تو اچھی بات ہے پھر اب میں اس کا سمجھاتا ہوں کہ کیسے واو نکلتا ہے نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے با نکلتا ہے ہوتو کی طریقے سے با مطلب دونوں ہوتو اگر گیلا حصہ ٹچ ہوئے اگر آپ کے ہوتو کا دونوں ہوتو کا گیلا حصہ ٹچ ہوتا ہے تو صحیح با پراناؤنس آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو صحیح با پراناؤنس کرنا ہوگا اور خوشکی سے مطلب سو کا حصہ یعنی اوپر کا حصہ اس سے میم نکلتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں ہوتو کی نا تمام ملنے سے واو لئیے نا تمام مطلب پورے نہیں ملتے ہوتو واو او 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 مطلب تھوڑا ایسا گولائی جو آتی ہے ہوتو میں تو اس سے واو نکلتے ہیں مخرج نمبر سترہ جو آگے ہمارا آخری مخرج ہے ناک کے باسے سے نوم غنہ میم غنہ نکلتے ہیں اخفاء اخلاب اور ادوام مال غنہ اخفاء شفیق آواز بھی وہیں سے ہے مطلب ناک کا باسا جو ہے یہاں سے آپ کے ناک کا جو میڈل حصہ ہے وہاں سے آپ کے نون غنہ میم غنہ نکلتے ہیں اخفاء اخلاب ادوام مال غنہ اخفاء شفیق آواز بھی وہاں سے نکلتا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نون غنہ اور میم غنہ کسے کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو اسکرنے پر دیکھتا ہے نون ہے اگر یہ نون پہ آپ کو اگر پڑھتے پڑھتے ہیں یہاں پہ تجدید آیا تجدید ہے اس پہ اگر تجدید آجاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نون غنہ اسی طرح میم کا ہے میم پہ اگر تجدید آیا تو اس کو میم غنہ بولتے ہیں اب اخفاء اخلاب اور ادوام مال غنہ اور اخفاء شفیق کیا ہے یہ میں آپ کو آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ حرف شمسی اور حرف خمری رہنے والی لیکن اس کے بعد جو رہیں گا وہ ہے نون شاکین کے خوائی ہی رہیں گے تو اس میں میں آپ سب کو بتا دوں گا کہ کیا رہتا ہے اخفاء اخلاب تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پسند آیا تو اگر چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا اور پیچھلے ویڈیوز کو ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو ان تک دیکھنا تو چینلی آسکلی اپنے ہی کافی ہے